اکاؤنٹنٹ جنرل پنجاب اور ای جی پی آر ساب آفیس کے ملازمین نے آڈٹ لاؤنس کی بحالی کے لیے ای جی آفیس کے ہاتھا میں احتجاج کیا مظاہرین حکومت کے خلاف سخت نارے بازی کرتے رہے انہوں نے آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس دفاتر کی مکمل طالع بندی کی مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے ای جی آفیس یونین کے رہنما مختار احمد صدیقی نے کہا کہ آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس سرویس کے ملازمین اپنے جائز مطالبات کے لیے گزشتہ 53 روز سے پورا من علامتی احتجاج کر رہے ہیں لیکن حکومت اس پر کوئی اقدامات نہیں کر رہی آس مدین ہے آج ہمارے احتجاج کا جو ہم آئینی اور قانونی انداز سے کر رہے ہیں تو جو حکام بالا ہے میں آپ کے میڈیا کے تواصل سے ان تک یہ بات پہنچانا جاتا ہوں وہاں ہم سے مذاکرات کریں یا ہمیں مذاکرات کی دعوت دیں اور اس کو ٹیبل پر بیٹھ کہنا ہم اس کو ثابت کریں گے کہ ہمارا حق جائز ہے ہمارا آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس لانس کا مسئلہ 33 پرسنٹ پرموشن کا مسئلہ اور چیز جیسا پاکستان کے اقامات جو فیصلہ ہمارے حق میں ہو چکا ہے اس پر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی تو یہ ہم احتجاج جو ہے اس میں دن بندن شدت لائیں گے مظاہرین کا کہنا تھا کہ وہ حکومتی سردموہری کی وجہ سے دفاتر کی تالہ بندی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں انہوں نے اندیا دیا کہ سو فیصد آڈٹ الاؤنس کی بحالی تک تالہ بندی جاری رہے گی مظاہرین نے اپنے مطالبات کے حکم اور حکومت کے حلاف نارے بازی کی اے جی آفش کے ملازمین کا کہنا تھا کہ ان کے طبیل احتجاج کے باوجود حکومتی خاموشی مجرمانہ گفلت کے متراتف ہے انہوں نے اندیا دیا کہ تالہ بندی کے نتیجے میں سرکاری محکموں کی تنہاہوں کا عمل متاثر ہوا تو اس کی تمام تر ذمہ داری حکومت پر آئید ہوگی کیمرامین ٹیپو منیر کے ساتھ رزوان نکوی سیٹی فوری ٹو